اگر ایک شخص استرار کی حالت میں ہے یعنی استرار کا مطلب اقدم مرنے والا ہے اس کے پاس کھانے وغیرے کی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کٹ کر اور اس کا گوش کھالو تو اس کے لیے اس گوش کے کھانے کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی انسان کا گوش جو ہے وہ کٹ کے کھانا اس حالت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے اس حالت میں بھی انسان کا گوش وغیرہ خون وغیرہ کا استعمال کرنا اس حالت میں بھی یعنی استرار کی حالت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے اسی لیے محتاط علماء کرام خصوصاً حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت ورحزوان سے جب سوال ہوا یہ بلڈ ڈونیشن کا کہ خون وغیرہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں خون چڑھانا خون نکالنا یہ کیسا ہے کسی کا خون چڑھانا دوسرے کا خون چڑھانا کیسا ہے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت ورحزوان نے احتیاطاً یہی حکم فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان انسان کے جسم کا جو حصہ ہے تو اس سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے انسان دوسری چیزوں کا مالک ہے گھر کا مالک ہے اپنی سواری کا مالک ہے دوسرے سامان کا مالک ہے لیکن اپنے جسم کا انسان مالک نہیں ہے بلکہ اس جسم کا مالک اللہ تبارک ہوتا ہے وہ خالقِ حقیقی وہ اس کا مالک ہے وہی مالکِ حقیقی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم جو ہے کبھی ہمارا من کیا تو ہم اپنا ہاتھ کٹ دیئے کبھی من کیا تو پیر کٹ دیئے کبھی من کیا تو گلہ کٹ دیئے ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں کہ جب جو دل میں آئے وہ ہم کر لیں تو اسی لیے محتاط علماء کرام نے فرمایا کہ خون کو خون چڑھانا بھی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک انسان کے ایک شہ ہے ایک جز ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ہم بعد میں بعض علماء کرام نے اس بات کی اجازت دے دی کیونکہ یہ بہت عام ہو چکا ہے تو اجازت دی لیکن پھر بھی یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے کوئی خون وغیرہ دے تب بھی بعد میں وہ توبہ اور استغفار ضرور کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہی ہو تو اس لئے توبہ اور استغفار ضرور کرنا تو بتانا یہ ہے کہ مسئلہ یہ چل رہا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی اتنا بھوکا ہے کہ کچھ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا لیکن پھر بھی کسی انسان کا گوشت کٹ کر نہیں کھا سکتا کسی انسان کی کوئی چیز کوئی جز بدن کا کوئی جز اس کو وہ کٹ کر نہیں کھا سکتا اگرچہ اس کی جان جا رہی ہو موسیقی موسیقی